السلام علیکم ساتھیو دوستو جس طرح میرا آپ سے یہ وعدہ تھا کہ میں کچھ مذہبی معلومات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا کیونکہ ہم نے بہت ساری جگہ دیکھا بہت سارے لوگوں کو بہت سارے مسئلے مسائل یہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تو میرا کہنے کے ایک مطلب تو یہ بھی نہیں ہے کہ مجھے سب چیزیں معلوم ہیں اور سب کچھ پتا ہے برحال جتنا کچھ ہے کوشش یہ ہے کہ وہ صحیح سلامت آپ تک پہنچا جائے تو جب ہماری آپس میں انٹریکشن ہوگی تو کچھ آپ سے سیکھیں گے کچھ بتائیں گے تو مذہب اسلام کے بارے میں جاننے میں سب سے پہلے آپ کو توحید کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے تو کسی بھی اکل و شعور کے حامل انسان کے ذہن و دماغ پر جو سوالات بار بار دستک دیتے ہیں ان میں ایک بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھ یہ لا محدود کائنات کیسے اور کیوں کر وجود میں آگے ان کا مقصد وجود کیا ہے کون ہے جس کی طاقت و قوت اس تمام رنگ اور اینائی کے پیچھے کار فرما ہے جس نے انسان سمیت اس تمام عالم رنگ و بو کو وجود بخشا ہے وہ تنہا اور اکیلہ ہے یا پھر اس کے ساتھ کوش شریک اور ساجیدار بھی ہے یہ اور اس طریقے کے دیگر سوالوں کے جواب انسان کو دو طریقے سے مل سکتے ہیں ایک عقل کے ذریعے لیکن انسانی عقل ناقص ہے اس لئے اس راہ میں ٹھوکنے خط یہ گمراہی ہوتی ہے دوسرا طریقہ وہی کا ہے یعنی انسان کا حالق و مالک اپنے منتحب بندوں کی توسط سے انسانی سوالات کا جواب دیتا ہے عقل کے مقابلے وہی زیادہ یقینی ذریعہ ہے آخری بھی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازلی اس لئے ان تمام سوالات کے جواب کے لئے سب سے موت پر مستند توحید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے توحید کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں بنیادی احمیت حاصل ہے اس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا کوئی محبود نہیں سوال اللہ کے اس کلمہ میں حد تک کہ شرک کی نفی کرنے کے بعد کامل توحید کی اثبات ہیں یہ وہ کلمہ ہے جس کا اقرار یا انکار انسان کی دنیا بدل دیتا ہے جو لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں وہ حضب اللہ اللہ کے جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اس کلمے کا انکار کرتے ہیں وہ غیر اللہ کے ساتھ جائمیلتے ہیں توحید کے اقراض کے بعد انسان کی شان ہی بدل جاتی ہے اس کے روز وہ شب بدل جاتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں نہ کسی ایک آگے حیث پھلاتا ہے ایک خدا کے سامنے سر جکا کر وہ دردر کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کیلئے کرتا ہے اس کی پوری زندگی با مقصد بن جاتی ہے وہ اپنے مقصد کے حصول کے لئے ہر وقت کوشاں رہتا ہے جبکہ توحید کا انکار کرنے والا انسان ہر طرح حسارے میں رہتا ہے اس کے سامنے نہ تو کوئی مقصد ہوتا ہے نہ ہی مقصد کے حصول کا ذریعہ اور اس کے لئے تک چنانچہ کوئی مقصد زندگی کے جتنی برائیاں اور حرابیاں ہیں وہ سب اس کے در آتی ہیں وہ اپنی پوری زندگی بٹکتا پھرتا ہے اور ناکام نامراد اسی دنیا سے رخصت ہوتا ہے توحید عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی لفظی معنی ہے ایک بنانا یا یقتائی کو ثابت کرنا اس لئے متقلمین اسلام کے نزدیک لفظ توحید کی اطلاق اللہ کی بہدنیت اور توحید پر کیا جاتا ہے اس طرح توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا اور اس پر ایمان لانا ہے اسلام توحید کے معنی یہ ہوا کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شریک نہ مانا جائے یعنی عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ ہونے اور الوحویت کی خصوصیت میں کوئی بھی اللہ تعالی کا شریک اور ساجدار نہیں ہے گویا توحید کلمہ لا الہ الا اللہ ایک لفظی تعبیر ہے یعنی اللہ تعالی ایک ایسی حصیت ہے جس کی شان جلال اور برطری ایسی ہے کہ اس کی پرستش عبادت اور بندکی کی جائے وہی ایک ایسی ذات ہے جس کے آگے سر جھکایا جائے اور وہ بے انتہا قدرت کا مالک ہے عقل اس کی حقیقت کو سمجھنے سے کاثر ہے وہ کسی کا محتاج نہیں وہ زندگی کے معاملات میں سب اس کے محتاج ہیں اور وہ اس سے مدد مانگنے پر مجبور ہیں توحید شریک کی ضد ہے اس لئے توحید کو صحیح طریقے پر سمجھنے کیلئے ضروری ہے کہ شریک کو اس کے تمام تفصیلات کے ساتھ جانا جائے قرآن اور پیغمبر اسلام نے شریک کو تمام برائیوں کی جڑ بتایا ہے قرآن کی الفاظ بہت واضح ہیں شریک سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے لیکن شریک اسے کسی حال میں بھی برداشت نہیں ہے نہ وہ شریک کرنے والے کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو چلانے کیلئے ایک سلسلہ اسباب قائم کیا ہے اور خود مسببل اسباب ہے شریک کا آغاز اس طریقہ ہوتا ہے کہ انسان اسباب کو ہی اصل مان لیتا ہے اور پھر خدا کو چھوڑ کر انہیں کے آگے سر جگھانے لگ جاتا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں شریک کی جتنے بھی صورتیں اور شکلیں ہو سکتی تھی سب کا احساسال کیا ہے آپ کے زمانے میں جو قومیں بھی موجود تھیں انہوں نے مستدد خدا بنا لیے تھے مختلف کاموں کے لیے مختلف خدا تھے سب سے پہلے آپ نے اس تصور پر ضرب لگئی اور بتائے کہ خدا ایک ہے دو تین یا ایسے زیادہ خدا نہیں ہو سکتے کیونکہ اس طرح نظام عالم درم برم ہو جاتا ہے شریک ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کے جو صاف ہیں وہ دوسرے میں بھی تسلیم کر لیے جائیں مثال کے طور پر علم غیب اللہ کے وصف ہے اگر کوئی یہ ماننے لگے کہ غیب کے علم اللہ کے ثوابی کچھ لوگوں کو ہے تو یہ شریک ہے قرآن نے اس سے روکا ہے حضور نبی اکیس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے بھی غیب کا نفی کی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے شادی میں وجود تھے اور انسار کی کچھ لڑکیں گار ہی تھیں کہ ان کے گانے میں یہ بھی تھا اور ہم ایک ایسا اور ہم میں ایک ایسا رسول ہے جو کل کی بات جانتا ہے آپ نے اس سے منع فرمایا تھا کہ ایسا نہیں ہے غیب کا علم جو ہے وہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کو نہیں ہے اب حقیقت توحید کی حقیقت کیا ہے توحید اور اس کی حقیقت کو صحیح مانم میں جاننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نظر انسانی تاریخ پر ڈالی جائے انسان کو معلوم تاریخ کے جو حالات بھی محفوظ رہ گئے ہیں وہ کچھ اثار بھی زمانے کی دست برد سے محفوظ رہ گئے ہیں ان کا مطالعہ ہمیں اس نتیجے تک لے جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی زمانہ اور دور ایسا نہیں گزرا جس میں انسان نے کسی نے کسی کو خدا نہ مانا ہو اور کسی کی عبادت نہ کی ہو انسان ہر زمانے میں خدا کو مانتا اور اس کے اگرے سر جگاتا رہا ہے قدیم زمانے سے لے کر آج تک دنیا میں جتنی قومیں بھی گزری ہیں یہ جو موجود ہیں ہوا و تحذیب و تمدن کی کسی بھی مرحلے میں رہی ہیں ان میں خدا کا تصور پایا جاتا ہے وہ اسے صرف مانتی ہی نہیں اس کی عبادت بھی کرتی ہیں گویا خدا کا تصور انسانی فطرت کا حصہ ہے وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا جو خدا کو مانتا نہ ہو آج بھی جب خدا کا انکار اور دہریت کا اعلان بظاہر فیشن بن چکا ہے دنیا کی متمدن سے متمدن اقوام سے لے کر وہ وحشی ترین قوموں تک ہر جگہ خدا کا صبر مجود ہے اور کسی نہ کسی خدا کے پرستے سے ضرور کر دیں یہاں تک کہ موجودہ دور کے دہریے بھی جب مشکلات میں پڑتے ہیں تو انہیں خدا کے علاوہ کسی دوسرے کا سہارا نظر نہیں آتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جب خدا کی خستی اور ہر کو اسے ماننے اور تسلیم کرنے پر موجود ہے تو پھر خدا کیا ہے وہ کیسا ہے اس کی خوبیوں اور صفات کیا کہیں کون سی باتیں ہیں جو اس کی طرف منصوب کی جاتی ہیں وہ کن بات اسے خوش اور کن بات اسے نخوش ہوتا ہے یہ اور جیسے دوسرے اور بھی سوالات وہ ہیں جو انسانیت مدن جیسے جیسے ترقی کرتا جاتا ہے ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہیں اور وہ ان کے جواب بھی پانا چاہتا ہے حضور نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جس معاشرے میں مبعوث کیے تھے وہ بہت سادہ معاشرہ تھا ان عربوں کے ذہنی تمدن ترقیات کے نتیجے میں اٹھنے والے سوالات سے علودہ نہیں ہوئے تھے ان کے یہاں ایک بزرگ اور بڑھتر خدا کا تصور تھا لیکن ان کی تحیل اس سطح کی کا نہیں تھا کہ وہ خدا کے بارے میں سوالات کی پیچیتگیاں گتھیوں میں الجتے لیکن جب اللہ کے رسول ان کے درمیان مبعوث ہوئے تو انہوں نے ان کے سامنے خدا کا جو تصور پیش کیا وہ ایسا جامعہ اور معنی تھا کہ وہ تمدن کی کسی بھی سطح پر پہنچ جائیں اس میں ان کے تمام سوالات کا جواب موجود ہے آپ نے عربوں کے سامنے جس خدا کا تصور پیش کیا اس میں نے یہ بتایا کہ ایک خدا کے حقیقی عظمت کیا ہے وہ یکہ و تنہا ہونے کے ساتھ ساتھ بے مثال بھی ہے کوئی اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا انہیں اس سے بھی باہبر کیا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی قدرت اور مسیح مسیح سے ہی ہوتا ہے اس کے ارادے اور مرضی کے بغیر زمین کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا انہیں ایک ایسی ہستی کا اعتقاد کی تعلیم دی جس کی قدرت کا کوئی انتہا نہیں جس کی وسط غیر محدود ہے جس کی مسیح کائنات کے ذرے میں نافذ ہے جس کے علم کے آہاتے میں اندیرے اور جالے کی ہر چیز داخل ہے دلوں کے اصرار زبانوں کے الفاظ اور ہاتھ پاؤں کے عمال سب ہر لیاز اور ہر لمحہ اس کے رو برا ہیں اس کے سامنے انسان اپنے ہر عمل کا جواب دے اور ذموار ہے انسان کو اس کے معاہدنے سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رحمت کی عمید رکھنی چاہیے وہ ہمیشہ سے انسانوں کا محبوب ہے اور اس کی محبت میں ہی انسان کی سربلندی اور سرفرازی ہے اس کا فضل کرم بے بایا ہے اس کا لطف اور محبت ہر شاہ کو محیط ہے اس کی قوت سے بڑھ کر کوئی قوت نہیں اس کا ارادہ ہر ارادے سے نافس ہے اس کا حکم ہر حکم سے بالتر ہے اس کی عبادت ہر محلوق پر فرض ہے اور اس کی عطاوت ہر مکلف پر واجب ہے اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے وہ ہر حوصف کا مستحق اور اس سے ہے اس سے یہ بھی پتہ ہے کہ انسانی حافظہ بہت کمزور ہے وہ بہت جلد چیزوں کو بلا دیتا ہے چنانچہ انسانوں کی یاد ودہانی کرنے کے لئے ان کے تذکیہ وصلہ کے مقصد سے اللہ نے رسول اور پیغمبر بیجے ان پیغمبروں کو اللہ سے ہمکلامی کا شرف بھی حاصل ہوتا رہا اور اس کی خدایت انسانوں تک پہنچ جاتے رہے اللہ تعالی نے انسانوں کو دنیاوی جن کی گزرنے کے لئے کچھ احکامات اور قوانین عطا کی ہیں جن کی اطاعت نیکی اور نافرمانی گناہ ہے وہ اللہ ایسا ہے جو اندیرے کو روشن کرتا ہے بوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے مایوس ہو چکے ہیں ان میں امیت کی کرن روشن کرتا ہے بے قرار دلوں کو تسلی ان کا سامان فراہم کرتا ہے اور بے قسم کو سہارا دیتا ہے اب توحید کے دلائل جو ہے وہ الگ الگ طرح سے ہمارے پاس مجود ہیں توحید کیا حقیقی دلائل بھی ہیں تو دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی معمولی سے معمولی چیز ہو وہ خود بخود نہیں بن جاتی اسے کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا بنانے والا جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے تو قرآن مجید میں جس زمانے میں نازل ہوا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاست جس زمانے میں ہوئی شرک و عبود پرستی پوری دنیا میں عام تھی ہدای واحد کے نام لیوہ کہیں باقی نہیں رہے تھے اس وقت کے مشہور معروف قومیں تھیں یا تو وہ شرک میں مبتلا تھیں یا قدرتی مظہر کو خدامن کربت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی ان حالات میں قرآن مجید کا نزول ہوا لیکن یہ نزول یک بارگی نہیں ہوا ایک مدلج کے ساتھ بتیس برس تیس برس کی مدت میں اللہ نے اپنے احکام اور تعلیمات رسول اللہ کو عطا کیے اس تیس سالہ مدت میں بھی اگر غور کیا جائے تو ہم پاتے ہیں کہ نبوت کے بعد کی پوری مکی زندگی میں کامل تیرہ برس تک قرآن مجید جو کچھ بھی نازل ہوا اس میں بنیادی طور پر جو تعلیم ہم پاتے ہیں کہ سب سے نمائیہ ہے اور توحید کا اثبات اور شرک کا اس کی تمام شکلوں کے ساتھ اتدال اور تعدید ہے اس تمام مدت میں روزہ زکاعت اور حج جیسی اہم عبادات بھی فرض نہیں کی گئیں بس لا الہ اللہ کی جڑوں کو راستے مستحق کیا جاتا رہا سورہ اخلاق مکہ میں نازل ہوئی یہ قرآن مجید کی اقتہائی تعلیم یعنی توحید کا حلاسہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہہ دو اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے یعنی سب اکسے مختاج ہیں اور کسی کا مختاج نہیں نہ اس نے کسی کو جنہ ہے نہ وہ جنہ گیا ہے نہ اس کا کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے قرآن مجید کی یہ صورت توحید کا تعلیم کا نچوڑ ہے اس میں خدا کی وحدنیت اس کی یکتہ بے نیاز بے مسال ہونے کی جس خوبصورتی اور جامع انداز میں اس صورت میں پیش کر دیا گیا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا ہے اس طرح قرآن پاک میں کئی بار یہ ایسا ہوا ہے کہ توحید کو بیان کیا گیا ہے توحید کو بار بار تو اب یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ اس کا انسانی زندگی پر کتنا اثر ہے یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس کا بتانا تو جیسے پہلے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ توحید کا عقیدہ تمام عقائد کی جان ہے اس عقیدے کو اس کی تمام تقاضوں کے ساتھ تسلیم کیے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا عقیدہ جب اس اہمیت کا حامل ہے تو اس کو تسلیم کر لینے کے بعد وہ کون سی تبدیلیاں ہیں جو ایک انسان کے اندر واقع ہوتی ہیں یا انسانی زندگی پر اس کا کیا اثرات جو ہیں وہ مراتب ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو ہے توحید کا اقرار کر لینے کے بعد انسان کے اندر سب سے پہلی اور اہم تبدیلی یہ رومہ ہوتی ہے کہ معاہد انسان کا ذہنی افق بہت وسیع ہو جاتا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پر یقین رکھتا ہے جس کی خدائی پوری کائنات کو محیط ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کیا جو مشرق و مغرب میں جو کچھ بھی ہے سب کا مالک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے توحید پر ایمان لانے کے بعد بندے کو کائنات میں مخلوقات کے درمیان کہیں بھی فرق نظر نہیں آتی یہ سب سب اس کی نگاہ پر برابر ہو جاتے ہیں کیونکہ سب سے ایک خالق اور مالک کی ملکیت غلام اور آیا ہیں ایک خدا پر ایمان لانے کے بعد بندے کی نظر غیر محتود ہو جاتی ہے وہ دائروں کا پابند نہیں رہتا اس کی ہمدردی محبت اور حدمت کا دائرہ پوری انسانیت تک پھیل جاتا ہے کوئی ایسا شخص جو توحید کا قائل نہ ہو اس کے اندر یہ وسط نظری پیدا ہی نہیں ہو سکتی تو یہ جو بات ہے اس نے بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ اسی میں آجا دیں تو کلمہ توحید کا اقرار کے بعد انسان کے اندر غیر معمولی غیرت اور خودداری اور عزت نفس پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے نفع اور نقصان پہنچانے کی قوت اور مارنے اور جلانے کی طاقت اسی کے ہاتھ اور اختیار میں ہے جب بندے کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے تو وہ قوت و طاقت کے ظاہری تمام مراکز سے بے خوف اور بے نیاز ہو جاتا ہے وہ کسی کے آگے سارے نیاز ہم کرتا ہے نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نہ کسی سے ڈرتا ہے اور خوف کھاتا ہے وہ ایک ہدا کے سامنے سجدہ گر کے دیگر تمام سجدوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے جبکہ ایسا انسان جو اقیدہ توحید کا حامل نہ ہوا معمولی معمولی مفادات کی حصول کے لیے جہاں تہاں سر جکاتا ہے اور چھوٹے موٹے نفع نقصان کی حاطر سبی کے سامنے دست تسوال دراز کرتا ہے اقیدہ توحید پر یقین انسان میں خودداری کے ساتھ ساتھ انکساری بھی پیدا کرتا ہے خودداری اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ صرف ایک خدا کا بندہ اور غلام ہو جاتا اور انکساری دوائے انکساری اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں اسے یہ اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اپنے زور بازو کا نتیجہ نہیں محض اللہ کی دین ہے اور نوازش ہے اس نے جس طرح دیا ہے اسی طرح چھین بھی سکتا ہے چنانچہ وہ غرور اور تکبر اور ہر طریقہ کے گمڑ سے دور رہتا ہے جبکہ اس کے بالمقابل ایسا شخص جو خدای واحد پر یقین نہیں رکھتا اگر اسے کسی طریقے کا دنیاوی اقتدار و کمال حاصل ہو جائے تو وہ متکبر متکبر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی خصولیابیوں کے آپ نے زور بازو کا نتیجہ سمجھتا ہے حقیدہ توحید کا ماننے والا انسان نیکی پاک نفسی اور رست روی کا طریقہ اختیار کرتا ہے کیونکہ اسے بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے کہ نیک عمال ہی کامیابی اور نجات کا ذریعہ ہے اگر وہ خدا کے احکام کی پابندی نہیں کرتا تو کوئی طاقت نہیں جو اسے عادل خدا کی گریفت سے بچا سکے اس کے برخص جو لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے اور نہیں اس کے پاس کوئی خدایت اور رہنمائی ہوتی ہے تو وہ لوگ جوٹی توقعات اور امیدوں پر ادھر ادھر مارے مارے فیتے ہیں کوئی ایسی مخلوق کو نظر و نیاز دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ وہ دنیاوی ذمہ واریوں سے اوزاد ہو گیا ہے آپ وہ جو چاہے کرتا رہے انسان بہت ہی اجلت پسند پیدا کیا گیا ہے اور وہ فوراں ہی تمام نتائج حاصل کر لیتا ہے اگر اسے مند چاہے نتائج نہیں ملتے وہ بہت جلد مایوسی کا شکار بھی ہو جاتا ہے عقیدہ تحوید کے ماننے والا انسان کسی بھی حال میں دل شکستہ اور مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک ایسے خدا پر یقین رکھتا ہے جس کے قبضے قدرت میں زمین و آسمان کے تمام حضانے ہیں جس کے فضل و کرم بے پایا ہیں وہ جس کی قدرت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جب وہ ایسے دعاصفات خدا پر یقین رکھتا ہے تو پھر کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتا ہمیشہ پور امید رہتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ہوا تمام ظاہری اسباب وسائل کے ساتھ چھوڑ دیئے پھر بھی اللہ کا سہارہ اسے حاصل رہے گا اور جب اسے اللہ کا سہارہ حاصل رہے گا تو اسے اس کی امیدیں بھی قائم رہیں گی وہ جدوجہد اور کوشش بھی کرتا رہے گا اس کے برعکس جو لوگ ایک خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں ان کا سارا یقین ظاہری اسباب وسائل پر ہوتا ہے اور جب ظاہری اسباب وسائل نہیں حاصل ہو پاتے تو پھر وہ مایوس دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور مایوسی کئی بار ان کو اس خط تک پہنچا دیتی ہے کہ وہ خود کشی تک کر دیتے ہیں عقیدہ توحید کا حامل انسان حوصلہ مند اور پرازم ہوتا ہے اس کے اندر صبر و توقع کی زبدست طاقت ہوتی ہے جو حوصلہ مندی اور طاقت کے سہارے ایمان والا دنیا کے بڑے سے بڑا کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب وسائل وہ ضرور استعمال کر رہا ہے لیکن اصل کرنے والی طاقت اللہ کی ہے اور چونکہ اللہ کا بندہ ہونے کے ناتے اسے اللہ کی مدد اور پشت پناہی حاصل ہے اس لئے تمام مشکلیں اور رکابٹیں بھی وہی دور کرے گا عقیدہ توحید کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس عقیدہ کے حامل انسان بزدل نہیں رہتا بلکہ وہ بہت ہی بہادر ہو جاتا ہے چونکہ اس کا ایمان خدا و واحد پر ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جان و مال اور ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے اس لئے اسے کسی بھی چیز کا ہوف نہیں رہتا بنیادی طور پر کسی انسان کو دو چیزیں بزدل بنا دیتی ہیں ایک جان و مال اور بالبچوں کی محبت اور دوسرا موت کا ہوف چونکہ بندہ مومن حدا پر کامل یقین رکھتا اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ قادصہ صرف اللہ کی ذات ہے اور موت اور حیات بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا اگر وہ زندہ رکھنا چاہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے مار نہیں سکتی تو پھر وہ دنیاوی اسباب سے بینیاز ہو جاتا ہے اور بہادری کے وہ کارنامے انجام دیتا ہے کہ کفار مشرقین اس کا قصہ تو صبر بھی نہیں کر سکتے اس کے برقص جو لوگ ایک خدا میں یقین نہیں رکھتے ان میں جان و مال اور اولاد کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے اور موت سے ڈرتے ہیں اس لئے بزدل نہیں ہو جاتے ہیں عقیدہ توحید انسان کے اندر کناعت اور بینیازی پیدا کر دیتا ہے چونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ تعالی کی ہے وہ جس کو چاہے زیادہ دے جسے چاہے کم دے جسے چاہے عزت طاقت نہ دے جسے چاہے نہ دے اس طرح اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کام اپنے حد تک صحیح صحیح اور جائز طریقے سے کوشش کرنا ہے کامیابی اور ناکامی جو بھی ہے وہ خدا کے فضل موقف ہوتی ہے اس لئے اسے جو کچھ بھی مل جاتا ہے اس پر کناعت کرتے ہوئے خدا کا شکر بجالاتا ہے اور جو نہیں ملتا اس سے سمجھ کر بینیاز ہو جاتا ہے اس میں اللہ کی مسلط شاید کچھ اور ہے اس کے برقص جو لوگ خدا پر یقین نہیں رکھتے وہ دنیا بھی کامیابی اور ناکامی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اس لئے ان پر ہمیشہ حرص و حوص مسلط رہتی ہے اور وہ کناعت اور بینیازی سے محروم رہتے ہیں خدا کے قانون کا پابند ہوتا ہے اور وہ وہی کرتا ہے جو کچھ کہ خدا نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام نہیں کرتا جس سے اس کے اللہ نے روک دیا ہے چونکہ مومن کو یقین ہوتا ہے کہ خدا ہر ظاہر حاضر غائب سے واقف ہے وہ ہر کھلے اور چھپے سے باخبر ہے اس لئے وہ اندھیرے اور تنہائی میں بھی جبکہ بظاہر اسے کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی کام ایسا نہیں کرتا جو خدا کو ناپسند ہو کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم بہت وسی ہے وہ دلوں کے بیت سے بھی واقف ہے اس لئے کوئی بھی کام اسے چھپا کر نہیں کیا جا سکتا اسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا وہ باغنا بھی چاہے تو خدا کی قائم کردہ حدود سے باہر نہیں نگل سکتا اس لئے وہ خدا کی خدایت پر اس طرح عمل کرتا ہے کہ جن چیزوں کو اس نے حرام کیا ہے ان سے ہر حال میں بچتا اور جن کا حکم دیا ہے انہیں ہر حال میں بجا لاتا ہے عقیدہ توحید کو اسلام میں مرکزیت اور بنیادی حصیت حاصل ہے اگر کوئی سماج اس عقیدے پر قائم ہے یا اس عقیدہ توحید کے ماننے والوں کی اکثریت ہے تو اس میں حیر کا پہلو غالب رہے گا عقیدہ توحید جیسے جیسے اور جتنا کمزور پڑتا ہے سماج سے حیر کم ہوتا جاتا ہے اور برائیاں بڑھتے جاتی ہیں تو آہرین انسانی تاریخ کا کوئی بھی معاشرہ اور سماج خدا کے وجود کا منکر نہیں رہا یہ الگ بات ہے کہ ان میں خداع وحد کا تصور مختلف اوقات میں شرک کا شکار ہوتا رہا اسلام اور پیغمبر اسلام نے آ کر عقیدہ توحید کی تکمیل کی اور اس کا ایک جامعہ اور مانع تصور پیش کیا آپ نے لوگوں کو بتایا کہ خداعے کو تنہا اور بے مثل ہے اس کی قوت اور مسیح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے اس کا حکم ہر حکم سے بڑا ہے اس کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور جتنے بھی اچھے وہ صاف ہیں وہ ان سم کے حامل ہیں لہٰذا اس حدا کی رضاہی انسان کی دنیاوی زندگی کا حاصل ہونا چاہیے اور ہماری تمام سرگرمیوں کا مرکز محور اللہ کی آتاعت اور عبادت ہونا چاہیے جب کوئی انسان عقیدہ توحید کا مان لیتا ہے اور اس کے تقاضوں کا پورا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلابی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اس میں غیرت اور خودداری پیدا ہوتی ہے آجز انکساری کا پیکر بن جاتا ہے اس کے اندر پاک بازی اور راستروی کی خصوصیات پیدا ہوتی جاتی ہیں وہ ہمیشہ نیک عمل کرتا ہے اور دلشکستہ و دلبرداشت نہیں ہوتا اس کے برعکس اس کے اندر بلک آزم اور غصنہ پیدا ہو جاتا ہے وہ چونکہ ایک خدا پر یقین رکھتا ہے اس لیے وہ ہر کسی سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے خدا ناراض ہو ہر عمل میں اس کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عقیدہ توحید پر مبنی سماج ہر طرح کے حیر و برکت کا مظہر بن جاتا ہے اور وہ جو بھی آدمی توحید پر ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو ایک بڑا جو اہم چیز جو آئی کہ اللہ تعالی جو ہے تمام جہانوں کا مالک ہے زمین اور آسمان ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو اس کا جو آدمی ایسا ہو جس کا توحید پر یقین ہے وہ کبھی تنگ خیال نہیں ہو سکتا اس کا ہمیشہ بڑا وسیع پیمانہ ہوتا ہے وہ ایک خدا پر ایمان لانے کے بعد تو بڑا غیر محدود اس کی نظر ہو جاتی ہے پابندیوں کا وہ اندر نہیں رہ سکتا اس کی ہمدردی ہر ایک سے ہوتی ہے محبت ہوتی ہے خدمت کا دائرہ پوری انسانیت تک پھیل جاتا ہے اب انسانیت جو ہے لفظ اس میں کیا کیا آتا یہ آپ کو اچھے در کے سے معلوم ہے اور پوری انسانیت تک اس کا پھیل جاتا ہے اور کوئی ایسا شخص جو ہے توحید کا قائل نہ ہو اس کے اندر یہ وسط نظری پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے تو موجودہ چیزیں آج کل ہمارے سماج کے اندر جس طرح جو چیزیں چر رہی ہیں ان سب چیزوں کا جواب جو ہے وہ بھی اس میں ہے جو آدمی توحید کو ماننے والا ہے اسلام پر ماننے والا اس کا دائرہ جو ہے وہ بڑا وسیع ہے اس کا جو سوچ کا جو دائرہ ہے وہ تنگ نہیں رہتا کسی ایک گھر کسی گاؤں کسی شہر تک محدود نہیں رہتا ہے تو ہمیشہ ہر ایک کے بارے میں اچھا ہی سوچتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارا جو تھا آج کے ایک ملسکت سا جو قصہ تھا ہمارا توحید کا تھا تو اگلا جو ہے انشاءاللہ کہ رسولوں پر ایمان جو ہے رسالت کا وہ لے کر اگلی قصد لے کر بہت جل ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے تو شکریہ سننے کے لئے